سخی جب کسی کو اپنے در پہ آنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا ارادہ کچھ دینے کا ہوتا ہے جسے نہیں دینا ہوتا اسے اپنے گھر کے قریب بھی نہیں پہنچنے دیتا اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دے دیتے کوئی مسروفی اپنے الجھا دیتے ہم مسجد میں آنے کے قابلی نہ رہتے جب پروردگار عالم نے ہر طرف خیریت و آفیت رکھی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کچھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں عام طور پر دیکھا کہ فطیف کسی چھوٹے گروازے پر جاتا ہے تو حیثہ صدا لگاتا ہے اور جب کسی بڑے دروازے کو دیکھتا ہے تو اونسی صدا لگاتا ہے اس کو بھی توقع ہوتی ہے کہ اس در سے میں خالی نہیں جاؤں گا ہم تو شہنشاہ حقیقی کے در پر بیٹھے ہیں جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہیں جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں وہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے جسے چاہے صحت دے جسے چاہے بیماری دے جس کو چاہے سعید بنا دے جس کو چاہے شقی بنا دے اس کی ایک رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے داکوں کے سردار ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں اس پر وردگار کے گھر میں اس بابرکت نحفل میں ہمیں بیٹھنے کی یہ سعادت نصیب ہوئی سردار بن جاتے ہیں